ایک صحابی حضرت سعید بن عامر ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو گورنر بنانا چاہتا حمز کا انہوں نے کہا میں نہیں بنتا فرمایا مجھے تم لوگوں نے بنا دیا ہے خود گورنریاں بھی قبول نہیں کرتے چلے گئے حضرت سعید بن عامر گورنر بن گئے سوبے کے گورنر مال غنیمت میں سے کچھ زیادہ مال مدینہ شریف میں جمع ہوا تو حضرت عمر نے مختلف صوبوں سے غریبوں کی لسٹیں منگوائیں حضرت سعید بن عامر کے صوبے کے کچھ خاص لوگوں کو آپ نے لکھا کہ تمہارے صوبے میں جو غریب ہیں ان کی لسٹیں بھیجے تو جب لسٹ آئی تو اس میں پہلا نام حضرت سعید بن عامر کا بھیجے کہا ہمارے گورنر کے پاس پیننے کو کپڑا کوئی نہیں کھانے کو روٹی کوئی دی حضرت عمر بیٹھ کے رو پڑے اور مہر تمہارا گورنر بھی مشکین ہے اشرفیوں کی ایک تھیلی بھرکی حضرت عمر نے بیجی حضرت سعید بن عامر کے پاس جب گئی تو کہنے لگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِ آپ کی اہلیہ کہنے لگی خیریت ہے وضی مانس دیکھنا میرے پاس دنیا آگئی ہے میں نے تو جان چھڑائی تھی اس کے میرے پیچھے بھاپ دیئے حضرت سعید بن عامر نے سارا مال وہیں اللہ کے حضور خیرات کر دیا حضرت عمر ایک دفعہ دورے پہ آئے ان کے صوبے میں تو سب لوگوں کو جامعہ مسجد میں بلائیا حضرت سعید بن عامر کو بھی بلائیا ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا لوگو تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں تو لوگوں نے کا چار شکایتیں ایک تو ہمارے گورنر صاحب جب شروع شروع میں آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد ہی آکے لوگوں کے بیچ بیٹھ جاتے تھے اب اشراق چاشتے وقت آتے ہیں صورت پورا طلوع ہو جاتا ہے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور دوسری شکایت یہ ہے کہ صرف دن میں ملتے ہیں رات کو ملتے ہی نہیں اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک پورا دن ہوتا ہے ملاقات ہی نہیں کر کے اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے رونے لگتے ہیں اور بے ہوشی ہو جاتے ہیں آپ نے ایسا شخص گورنر بنا دیا جو دیوانہ ہے حضرت عمر نے بلالیا قریب بیٹھے تھے کادے سوالوں کے جواب گردن جوکی ہوئی ہے عرض کرنے لگے امیر المومنین میں نے تو پہلی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں فرمایا اب تو منصب تمہارے پاس ہے تمہیں جواب تو دینا ہے حضرت سعید بن عامر کرنے لگے حضور چار میرے ساتھ مسئلے ہیں فرمایا کون سے حضرت سعید بن عامر کرنے لگے آپ سوال دہرائیں میں جواب دیتا ہوں آپ نے فرمایا سعید لوگ کہتے ہیں پہلے تو صویرے آ جاتا تھا اب تو اشراق چاشت کے وقت آتا ہے گردن جھکائی سناٹا چھا گیا محفل پہ تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھایا تو داڑی پہ آنسو گر رہے تھے فرمانے لگے حضور میرے گھر میں خادم کوئی نہیں بیوی بیمار ہو گئی ہے میں نہ صویرے اٹھتا ہوں آٹا بھونتا ہوں روٹی نہ پکاتا گھر میں جھاڑو دیتا باہر آنے میں دیر ہو جاتا پہلے جواب پر ہی لوگ رونے لگے آنسو نکلنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی روئے پھر فرمایا کہ صحیح تو دن کو ملتا ہے تو رات کو کیوں نہیں ملتا اپنے داڑی پکڑ لی انہیں لگے عمر ساری سفید ہو گئی ہے اب تو لگتا ہے بھال پک گیا ہے پتہ نہیں وہ کب مجھے کہے گا واپس آ جاؤ میں نے نہ دن مخلوق کے لیے رکھا ہے رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے مجھے تکلیف نہ دی جائے گورنر کی بات کر رہا ہوں پھر کہا ہے سعید یار ہفتے میں ایک دن ملتے کیوں نہیں کہنے لگے عمر یہ میرا میرے رب کے ساتھ پڑتا ہے اسے نہ کھولا جائے فرمایا نہیں آپ بتائیں حضرت سعید بن عمر کہنے لگے غریب ہوں ایک کی جوڑا میرے پاس ہے میں غریب ہوں حضرت سعید بن عمر کہنے لگے ایک جوڑا ہے ہفتے میں ایک دن دھوکے خوش ہونے کو ڈال لیتا ہوں پھر بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں کس طرح گھر سے باہر نکلوں میرا پڑتا تھا میں اپنی غریبیاں لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا میں جانوں میرا راب جانے میں راضی ہوں نا اس کی رضا پہ اب تو حضرت عمر ہشکیاں لے کے رونے لگے فرمانے لگے چل آخری سوال کا جواب ہی دے دے کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہی ہو جاتے ہو حضرت سعید بن عمر پھر رونے لگے فرمانے لگے بڑی عمر کا ہو گیا تھا جب کلمہ پڑا تھا جب وہ پچھلے گناہ یاد آتے ہیں میرے سامنے لوگوں نے حضرت حبیب بن عدی کو سزا دی تھی مکہ میں اور میں اس وقت مسلمان نہیں تھا میں مدد نہیں کر سکتا جب وہ وقت یاد آتا ہے تو برداشت سوچتا ہوں کیسے اللہ کے حضور جاؤں گا دوستو دعا کرنا اللہ اس ملک کو بھی کوئی ایسا شخص عطا فرما دے